موسیقی 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 مالیکم بیوورز کیا حال ہے آپ سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی مزیدار اور ایزی ریسیپی اور یہ تین چار انگیڈنٹس ریڈی ہو جائے گی اس ریسیپی کا نام ہے کرمز چکن فرائیڈ یہ کی ایف سی کا سیکنڈ ورزن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ ہے کہ ہم روزانہ تو نہیں ہم جا سکتے بہار کے ایف سی لینے یا کسی کے شہر میں ہوتا ہے کسی کے شہر میں نہیں ہوتا ہے تو یہ آپ گھر میں بھی حرام سے بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں آئیے اپنے انگیڈنٹس نوٹ کرتے ہیں تو آئیے اپنے انگیڈنٹس نوٹ کرتے ہیں میرے انگیڈنٹس میں آج ہے ایک کلو چکن بون والی ہے یہ یہ نمک ہے اور یہ ہے لال مرچے آپ دونوں اپنے حساب سے لے سکتے ہیں یہ ایک چمچ میں نے لیا ہے کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ یہ لسن ادرا کا پیسٹ بس یہ انگیڈنٹس ہیں اور یہ بریڈ کرمز ہیں اور یہ اگز ہیں یہ ہم کوٹنگ کے لئے فیلحال ہم لوگ ابھی ایسے ہی رکھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ آج کیا ہے انگیڈنٹس میں تو بس ان تین چار چیزوں سے ہم لوگوں کی آج یہ چکن فرائیڈ ریڈی ہو جائے گی چلیے تو اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پہلے ہی جولا چلا دیا تھا بلکل لو فلیم پہ میں نے اپنے پتیلی رکھ دی بھی ہے اب ہم اس کے اندر آدھا کھا پانی ڈالیں گے ہم نے زیادہ پانی نہیں اس میں ڈالنا کیونکہ اس میں پانی ڈالیں گے اپنا چکن بھی پانی چھوڑے گا اس لی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے پانی ایڈ کرنے کی اب ہم اپنے اس میں چکن آئٹ کریں گے چکن میں نے ایک کے لوگ چکن لیا ہے آپ نے زیادہ بنانی ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور نمک وغیرہ مرچ وغیرہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ریسپی اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے بچوں کی موس فیورٹ ڈش آئی ہے مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا تو میں یہ بنا لیتی ہوں اور بچے آرام سے ڈینر رولز کے ساتھ یا بریڈ رولز کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک اور یہ لال مرچیں پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے لسا ندرک اور پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور یہ بناوہ قٹاوہ زیرا یہ چیز ہم نے ڈالنا ہے اور ہم نے اس کو اک شفل کرنا ہے اور بس اس کو ہم نے لو فریم پر رکھ دینا ہے چلیے اب ہم اس کو اک شفل دیتے ہیں اور اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں ہم نے اس کو زیادہ پکانا اس لئے نہیں ہے پانی اس میں ہم نے اس لئے نہیں چکن پھر ٹوٹ جائے گی اور ہم نے اس کو ہلوہ بھی نہیں بنانا ہم لوگوں نے اس کو صرف گلانا ہے کہ یہ اپنے ہی پانی میں اور یہ ہم نے جو آدل کا پانی ڈالا ہے ہم نے یہ اسی میں پک جائے یہ دیکھیں ہم نے اب اس کو ایک شفل دے دیا ہے ہم تھوڑا سا اس کا جو ہے نا فلیم تھوڑا تیز کریں گے پاکہ اس میں ایک بوائل آ جائے یہ دیکھیں اس میں ایک بوائل آ جائے گا پھر ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ بس اتنی سی ہی ڈش ہے یہ اور کچھ مینی اٹھا اور کچھ بھی نہیں اس میں ڈالنا اسی میں اتنی مزے کی بنتی ہے اور اتنی تیسٹی بنتی ہے یہ کہ آپ باہ باہ کریں گے یہ دیکھیں ویورز میں اس کو ڈھکنے لگی ہوں 15-20 منٹ کے لیے یہ پکے گا پھر ہم آپ کو ملتے ہیں 15-20 منٹ کے بعد یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں ہماری چکم بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے میں اس کو تھوڑا سا فلیم تیز کر گیا تھا اس کا پانی ہلکا آسا ڈرائے کرنے کے لیے اب ہم اس کو ایک شفل کریں گے اور چیک کریں گے کہ یہ کتنا اس میں رہ گیا اور پانی کے لیے اسے ساتھ سمیں گے اس کو نکاریں گے دیکھیں یہ اچھے سے گل چکی لیا ہے پلکل گل چکی لیا ہے ہم نے اس کا پانی تھوڑا سا درائے کرنا ہے تیز پلین کے اوپر کی نے اس کا نکار پانی زادہ ڈرائے نہیں کرنا میں باہر باہر بہر ہول رہیوں اگر ہم پانی زادہ ڈرائے کردیں گے تو اس میں مسالہہ نہیں ٹکے گا تو اس کا پانی ہم جب میں بلکل تھوڑا سا اور ڈرائے کرنا ہے ابھی ہے اس میں یہ دیکھیں اس کو ٹھوڑا سا پانی آڈڈرائے ہوا گا یہ دیکھیں view trendy اس کا پانی ڈرائے ہویا ہو گیا ہے آپ کو یہ پانی ملکل دروار ہوا گیا ہے یہ مسالہ ہے اگر ہم اس کو اپنے اس میں نکال دیں گے پلیٹر میں یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی کوٹنگ کریں گے چکن کی کچھ ایسی شکل آ جائے گی یہ دیکھیں یہ اب یہ بہت گرم ہے تو تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو ایک طرح سے میکس کر کے پھر ہم اس کو کوٹنگ کریں گے یہاں مسالہ اچھے سے کوٹ ہو گیا ہے اچھے طریقے سے اس میں کوٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو یوں لیں گے چکن کو اس میں پہلے ڈپ کریں گے اگ میں پھر اس کے بعد ہم لیں گے پھر اچھے طریقے سے کوٹ کر کے پھر ہم ایک دفعہ اور کوٹنگ کریں گے اچھے طریقے سے کوٹ ہو گیا ہے یہ ہاتھ سے کوٹنگ ہوں گے تو صحیح اچھے چپک جائیں گے ایک دفعہ ہاتھ ایسے لے کے آپ کو تو آپ ایسے اس کو زبا دیں اچھے طریقے سے کوٹنگ ہو چکی بھی ہے اب ہم ان کو دی فرائی کریں گے دیکھیں ہمارا آئل گرم بھی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو تیز چولے پہ فرائی کرنا ہے تیز فلیم پہ فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ چکن بلکل گلی بھی ہے صرف ہم نے اوپر سے گولڈن براون کرنا ہے یہ ہوا ہے یہ دیکھیں میرا اوئل گرم تھا جیسے میں اس کو ڈالتی جاؤں گی یہ دیکھیں گی سی طرح میں اس ہی طرح چاہیے میں بریڈ قرمز بھی دون سپمال کرتی ہوں وہ بھی میں این میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ میں کون سے بریڈ قرمز ہوں ہم دو دو تین چیز کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اور ڈالتے جائیں گے کیونکہ یہ ایک کی وجہ سے اس میں بابلز بن جاتے ہیں جھاگ بن جاتے ہیں تو نوڑا نہیں جاتے کہ دیس کس طرح ہوں ہیں تو ہم تھوڑے تھوڑے سٹائی کرتے ہیں ساتھ ستملگ نکالتے جائیں گے زبردست گولڈن براؤن ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اٹھا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کس میں زبردست ہوئے ہیں ہمیں زبردست گولڈن سٹکیں ہماری کو زبردست گولڈن سٹکیں ہماری کو اب میں اس کوڈی شاک کر رہی ہوں تو ہمیں باقی بھی فرائی کر کے پھر ہم ملتے ہیں ایک پیٹ کے بعد دیکھیں ویورز ہمارے پلیٹ آؤٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بروز چکن فرائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں آپ جو مرزی کہہ ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا کرسپی ہے اور کتنا کرنچی ہے میرے پاس یہ لیفٹ آؤور اس کا پیٹر بج گیا تھا تو اس سے میں نے یہ کروکٹس بنا لیا سمپلی کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو لینا ہے چکن پیسز جو بچ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں ان کو لے کے اس کے اندر بریڈ کرمز ڈالنے ہیں لیفٹ آؤور اور لیفٹ آؤور جو ایک بیٹ کیا ہوتا ہے وہ ڈال کے ہم نے تو وہ اس کے ایسے مکس کر کے تو ہم نے یہ فلٹرز بنا لینا ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کہ یہ بھی اتنے کرسپی اور اتنے کرنچی ہیں ان کو میں پلیٹ آؤٹ کرتی ہوں کسی اپنی ڈش میں یہ دیکھیں یہ بچوں کے فیورٹ ہے میں اکثر اس طرح بنا کے تو بچوں کو سرف کرتی ہوں اور سکول کے لیے بھی دیتی ہوں بچے بہت شوق سے انجوائے کرتے ہیں اور بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ویورز میں یہ والے بریڈ کرمز یوز کرتی ہوں مسٹر کرنچ ان کا نام ہے یہ بہت اچھے ہیں بہت زبردست ہے اسے بہت اچھا کرسپ آتا ہے تو آپ بھی اگر آپ کے شہر میں یہ مل جائیں تو بہت آسانی آپ استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کوئی بھی بریڈ کرمز یوز کر سکتے ہیں چلیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ